ہلو فرینڈز کہلے ہو گئے میسیجز آ رہے گی کیا ہم جنیٹک ہیل آس کو لائف ٹائم تک بچا سکتے ہیں اگر ہاں تو کیسے تو بی آنسٹ اس سوال کا جواب میں نے کئی سارے ویڈیوز میں دیا ہے اور ریزن بھی بتایا ہے لیکن آپ میں سے بہت سے ویوئرز ویڈیو کو اسکیپ کر کر کے دیکھتے ہیں جس ویسے وہ میس کر گیا یس جنیٹک ہیل آس کو ہم لائف ٹائم تک بچا سکتے ہیں اور اس کے کئی طریقے ہیں میں خود میرے جنیٹک ہیل آس کو بچاتے آ رہا ہوں اور پچھلے چار سال سے مینوکسیڈیل یہ سب کچھ بند کر کے رکھا ہے پھر بھی میرے ہیر مینٹینڈ ہے اب میں کیا طریقہ اپنا رہا ہوں کیسے ہیر کو مینٹینڈ کر کے رکھ رہا ہوں آپ اپنے جنیٹک ہیل آس کو کیسے بچا سکتے ہیں پریکٹیکلی سینٹیفیکلی لوجیکلی میں بتاؤں گا بس ایک ریکویسٹ ہے کی پلیز ویڈیو کو اسکیپ کر کے مت دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو ٹوٹل انفرمیشن جان پائیں گے اور میں پرومیس اس ویڈیو سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا تو جاننے کے لیے بنے رہی ہے اس ویڈیو کا انٹ تک ہلو میرے نام ہے مینال بسواز سواگت ہے آپ سبھی کا جنورین ٹپس پر تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کی جنیٹک ہیر لاؤس کیا ہے کیسے ہیر فال ہوتا ہے تب ہی آپ ہیر فال سلیشن کے اوپر ورک کر پائیں گے نیو انویٹیو ویل آ سکیں گے جس سے کہ آپ کے ہیر فال کنٹرول ہو تو دیکھیں جنیٹک ہیر لاؤس مینز اگر آپ کے ونش میں کسی کو بھی ہیر فال تھا یا پھر ہے چاہے دادا دادی نانا نانی پر دادا کسی کے سائٹ سے بھی کیوں نہ ہو تو آپ کو بھی وہ ہیر فال ہو سکتا ہے اس کیس میں ہمارے شریر میں جو ڈی ایس ٹی ہورمون بنتا ہے وہ ہیر فال کرواتا ہے ہمارے ہیر روٹ کے یہاں پر جو نسے ہیں ڈی ایس ٹی اس کو سکوڑنے کا کام کرتا ہے جس ویسے ہیر روٹ تک پرابر بلیڈ سپلائی نہیں ہو پاتا ہے بلیڈ فلو نہیں ہو پاتا ہے اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ بلیڈ کا کام کیا ہے پورے شریر میں نیوٹریشن اور آکسیجن پہنچانا تو جب بلیڈ سپلائی نہیں ہو پاتا ہے ہیر روٹ تک پرابر تب نیوٹریشن اور آکسیجن کے کمی کے کارن ہیر فالیکل شرنک ہونے لگتے ہیں ہیر دبلے پتلے ہو کر گھرنے لگتے ہیں جیسے ہمیں جینے کے لیے ریگولر کھانا آکسیجن چاہیے سیم وے ہیر کو بھی نیوٹریشن اور آکسیجن چاہیے رہتا ہے اب سوال ہے کہ کیسے پہچانے کی ہمارا جو ہیر فال ہو رہا ہے وہ جینیٹک ہیر لاؤس ہے تو سیمپل ہے اگر آپ کو پیٹن بالنے سے اگر آپ کے سائیڈ میں گھنے والے پیچھے ایک دم گھنے والے لیکن سینٹر میں آپ کا خالی ہو رہا ہے ہیر سے ایک دم پتلے چھوٹے اوپر گر رہے ہیں then it's because of ڈی ایچ ٹی ڈی ایس ٹی کے وجہ سے ہو رہا ہے چار سال پہلے میرا یہ ہیر کنڈیشن تھا آپ دیکھ سکتے ہیں in fact اس سے بہت زیادہ خالی تھا لیکن تب مجھے ہیر کے بارے میں کچھ نالیج نہیں تھا اور نہ کوئی امید تھی کہ میں ہیر گروہ کروا پاؤں گا اس لیے وہ ٹائم پر فوٹو نہیں کھیستا تھا لیکن جو بھی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا سینٹر پارٹ خالی ہو رہا تھا means مجھے بھی پیٹن بالنس تھا ڈی ایس ٹی کے ویسے میرے نانا کے بھی بال نہیں تھے تو میرے بھی وہی بال گرنے لگ رہے تھے میں نے سوچا کہ ایک لاشٹ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہیر گروہ پاؤسیبل ہے کی نہیں ڈرماتولوجسٹ کے پاس گیا ہے انہوں نے مجھے منوکسیڈیل یوز کرنے کے لیے بولا انٹی ڈینڈرف لوشن دیا کیونکہ منوکسیڈیل سے ڈینڈرف بنتے ہیں اور ڈیلی ایک ملٹی ویٹیمن ٹیبلٹ لینے کے لیے بولا ہیر کے لیے میں نے یہ بھی سناتا کہ ڈرمارولر کام کرتا ہے ہیر گروہ کے لیے تو اس کے بارے میں بھی اتنا کچھ آئیڈیا نہیں تھا تو ڈاکٹر سے پوچھا کیا میں ڈرمارولر یوز کر سکتا ہوں انہوں نے بولا یس یوز کر سکتے ہو بس اس کو دہن سے اچھے سے یوز کرنا زیادہ انجوریز مت پہنچا دینا تو میں نے سوچا کہ ایک سال اس کو دیکھے دیکھتے ہیں فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ دوں گا اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ ڈیلی ایک ایک ایمل صبح سام میں نے منعکسیڈل لگایا ڈیلی ہیر ملٹی ویڈائمن ٹیبلٹ لے اور ویکلی دوبار درمارولر کرتا تھا اور میرے ہیر ریگرو ہو گیا اچھا خاصا ہیر ریگرو ہو گیا اب اس کے بعد چار سال ہو گیا میں نے منعکسیڈل کو یوز نہیں کیا بلکل بھی پھر بھی میرے ہیر دیکھئے مینٹینٹ ہے اب جیسے کہ آپ لوگوں کو ڈھرائے جاتا ہے کہ بولا جاتا ہے منعکسیڈل یوز مت کرنا ہیر ریگرو ہو تو ہوں گے لیکن جس دن آپ چھوڑ دو گے آپ کے سارے بال چلے جائیں گے جو پچھے کچھے بال تھے وہ بھی چلے جائیں گے تو میرے کیوں نہیں کہے یہ بولا جاتا ہے کہ منعکسیڈل چھوڑ دیں گے اس کے تین چار مہینے بعد سب بال چلے جائیں گے میرے تو تین چار مہینے نہیں تین چار سال ہو گئے تو یہاں پر تو ٹوٹل چپاٹ ہو جانا چاہیے تھا ایک دم چکنا ہو جانا چاہیے تھا کیوں نہیں ہوا کیونکہ میں نیگٹیب باتوں میں آنے والے میں سے نہیں تھا جب مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ میرے ہیر ریگرو ہو گئے ہیں تو اٹس پوسیول ریگروت پوسیول ہے اب مجھے پیچھے نہیں ہٹنا تھا مجھے اب اس ہیر کو بچا کے رکھنا تھا اور کیا کیا کارن ہے اس کو جاننا تھا اور وہی کارن جاننے لگا اتنا مجھے پتا چلا کہ یہ فائٹ ہے ڈی ایسٹی اور ہمارے بیچ ڈی ایسٹی لائف ٹائم تک کوشش کرے گا کہ نسو کو ایک دم سکوڑ نہ آئے اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ڈی ایسٹی نسو کو سکوڑ نہ پائے تو ہی ہمارے ہیر بچ پائیں گے لائف ٹائم تک اب مین آکسیڈل کے بارے میں پتا کیا ہے مین آکسیڈل ویسو ڈیلیٹر کا کام کرتا ہے نسو کو چوڑا کرنے کا کام کرتا ہے جس ویسے بلیٹ فلو ہوتا ہے ڈرما رولر کے بارے میں پتا کیا ہے کہ جب اس کو گھستے ہیں تو مائنر انجوریز ہوتی ہے چوٹ پوچتی ہے اور جہاں پر چوٹ لگتی ہے وہاں پر خون آتا ہے تو وہی فارمولے پر یہ کام کرتا ہے ہیر روٹ تک بلیٹ فلو ہوتا ہے ہیر کو نیوٹریشن آکسیزن ملتا ہے ملٹی ویٹامین کیا ہے اگر آپ کھانے سے پروپر نیوٹریشن نہیں لے پا رہے ہیں تو یہ سپلیمنٹ جیسا کام کرتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتا ہے جیسے بچے پروپر کھانا نہیں کھاتے ہیں اس کیپ کر جاتے ہیں تو ان کو ہالکس بون بیٹا یا کام بلان کھانے کے لیے بولتے ہیں ایک سپلیمنٹ ہے سمیلر وی اگر ہم پروپر ڈائیٹ نہیں لیتے تو ملٹی ویٹامین لینے کے لیے بولتے ہیں اب میرے پاس آپشن تھا یا تو میں ملٹی ویٹامین درما رولر ملٹی ویٹامین آکسیڈل لائف ٹائم تک یوز کروں یا پھر ان کا کچھ آلٹرنیٹ سلیشن نکالوں اب چونکہ آلڈی ایک سال ہو گیا تھا تو میں بار بار اتنا فیجل کرچہ بارو سر سے پندرہ سو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے آلٹرنیٹ سلیشن کے لیے سنا کہ بالائم ورک کرتا ہے ہر ریکروت میں ہیلپ فول ہے جیسے آپ یقین نہیں کرتے ویسے میں بھی یقین نہیں کرتا تھا تو تھوڑا بالائم کے بارے میں ڈیٹیل نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جیسے ہمیں بولا جاتے کہ ڈیلی کلیپنگ کرنا چاہیے کلیپنگ سے ہمارے شریر میں بلیٹ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہتیلی میں جو نسے ہیں پورے اوورال شریر سے کنیکٹڈ ہے تو ایک طریقے سے کلیپنگ میں ہم ایکیو پریشر کا کام کر رہے ہیں سیم وے ہمارے فنگر نیلز کی یہاں سے جو نسے ہیں ان کا ڈیریکٹ کنیشن ہیر روٹ تک ہے تو جب ہم ایسے ناکونوں کو رگڑتے ہیں ایک طریقے سے یہاں سے ایکیو پریشر بنا رہے ہیں پریشر بنا رہے ہیں جو ہیر روٹ تک بلیٹ سرکولیشن کرتا ہے یہ سمجھ میں آیا اور میں نے بلیٹ سرکولیشن سٹارٹ کیا پتا چلا کہ ہیٹ سٹینڈ سروانگرشن اگر ہم کرتے ہیں اس سے بھی بلیٹ فلو ہوتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سر نیچے ہوتا ہے تو سر لال ہو جاتا ہے چہرہ لال ہو جاتا ہے بلیٹ فلو ہوا ہے تو اس کے آلٹرنیٹ سلیشن اور بھی ہو سکتا ہے آپ الٹا لٹ کیے یا سر کو نیچے رکھیں کیسے بھی کر کے بلیٹ فلو کروائیے بلیٹ فلو ہوتا لے گا تو بلیٹ سرکولیشن کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ آلٹرنیٹ سلیشن کیا ہے بالائم ہیٹ سٹینڈ سروانگرشن یہ سب مجھے کرنا ہے اب میں نے اور پتا کیا کہ اور کیا کیا کارن ہو سکتا ہے جسے کی ہیر فلو تو پتا چلا نیوٹریشن کی کمی کے وجہ سے ہوتا ہے نیوٹریشن کی کمی کے لیے یا تو ملٹی ویٹامین لو یا پر آپر ڈائیٹ لو تو میں نے فوٹس سیلڈ ان کو جیادہ ایڈ کیا گرین لیفی ویجیٹیبلز نیرٹ سیڈ ان سب کو سپراؤٹس ان سب کو ایڈ کیا پتا چلا کی فرائیڈ فوٹ ہمارا ہیر فول ہوتا ہے یعنی جو کھانا 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 نہیں تو نیوٹریشن کھانا سی اب جب ہوں گے کھانا تو ہم سب کچھ کھا رہے نیوٹریشن لیکن ڈائیزیشن نہیں ہوگا تو نیوٹریشن کھانا سی اب جب ہوگا تو ڈائیزیشن کو ٹھیک کرنے کیا کا طریقہ ہے پانی پینے کا چینج کیا کھانا کھاتے سمیں پانی نہیں پینا کھانا کھانے کے ترند بعد پانی نہیں پینا اس روٹین کو میں نے فول کیا سیکنڈ ڈائیزیشن صحیح رہے تو اس کے لئے کپال باتی کرنا کیا پہلے کپال باتی میں یقین نہیں کرتا تھا لیکن کپال باتی کیسے کام کرتا ہے اس کے پیچھے جان کی کوشش کیا جیسے clapping وغیرہ بالائم کرنے سے بلیڈ سرکولیشن ہوتا ہمارے اسٹمک انٹرنل جو آرگن سے انٹیسٹائن لیور ان کو کیسے وہاں پر اکیفریشر بنا اس کے لئے پیٹ اندر باہر کریں گے کپال باتی کریں گے تو بلیڈ سرکولیشن بھی ڈیجیشن اچھا ہوگا وہ کرنے لگا پتا چلا بلیڈ اچھا ہوتا گرم پانی پینے سوچا کی ایسا کیسے ہوتا ہے سائنس میں بتائے گیا ہر چیز جمانے کا کام کرتا جیسے پانی فریز میں رکھیں برب بن گرم پانی پینے پینے بس سٹارٹنگ میں تکلیف ہوئی ایڈجسٹ کرنے میں پیاس نہیں بجری یقین مانئے چار پانچ سال ہوگئے گرم پانی پیتا ہوں ایک بار بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا اس کے بعد پتا کیا 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 ریزن ہو سکتا ہیر فال پتا چلا ہم بیمار پڑھتے ہم بیمار ہیر فال ہوتا ہیر سٹارٹنگ کو کیسے بڑھائے جائے تاک بیمار نہ پڑھو تو انولوم ویلوم کرنا لگا انولوم ویلوم کے بارے میں پتا کیا یہ کیسے کام کرتا اس کے پیچھے کا سائنس کیا ہے پتا کیا اور کیا ریزن ہو سکتا ہیر فال تو پتا چلا کی اگر اسٹریس ہم لیتے ہیں یا پھر کم سوتے ہیں پر ریزن نہیں لیتا ہیر فال ہوتا ہے اسٹریس تو میں نہیں لیتا تھا لیکن نین میں گڑھوڑی کرتا تھا نہ ہمیں 6 گھنٹے سے کم سونا ہے نہ آٹھ گھنٹے سونا ساتھ گھنٹے سون لگا پھر پتا کیا اور کیا ریزن ہو سکتا جس سے ہیر فال ہوتا ہے تو پتا چلا کی بیٹائمن ڈی کی کمی کے وز سے ہیر فال ہوتا ہے تو بھی ہو اور ساتھ ساتھ بیٹائمن ڈی بھی ملے سن لائٹ کے ثرو تو یہ سب کر کے میں نے ایک چیز کے بارے میں پتا کیا کہ اس کی کو کیسے گلو کرنا ہے ہم ہیٹ سٹینٹ کیسے کام کرتا ہے ہر ایک چیز کے اوپر میں دیٹیل ویڈیو بنایا آپ سب دی ایچ ٹی کے ساتھ فائٹ کرنا پڑے گا دی ایچ تی آپ کے ساتھ ریگولر فائٹ کرتا رہے گا اس کا ٹارگیٹ ہے کی کب آپ گلتی کریں لاپروائی کریں اور وہ نسو کو سکوڑنے کا کام کریں اور آپ کو لاپروائی نہیں کرنا ہے جس دن میں لاپروائی کروں گا کیر نہیں کروں گا بلیڈ سرکولیشن نہیں کرو گا جنگ فوڈ بغیر کھاؤ میرے ہیر فال سٹارٹ ہوں گے تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کو منوکسی ٹرما رولر یہ سب لائف ٹائم تک یوز کرنا پڑے گا سائیڈ ایفیکٹ کچھ نہیں پیسہ خرج کیجئے فال فوڈ میں اور سمائے نکالی اپنے خود کے لیے آپ کے ہیر مینٹین رہیں گے ایسے ہی سکین ہیر ہیلس سے ریلیٹیڈ جنوین انفرمیشن کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کلیجئے آپ کو یہاں پر ہر ایک چیز سائنٹیفک لی جاننے کو ملے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوسروں کو سمجھائیے کیسے کیا کام کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو بکوا سے بے تکا لائک بھی کیجئے تاکہ کیا رسپونس آرہ ہے اور آپ کے مند میں اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی سوال ہو کوئی سجیشن ہو بے جھجک یہاں پر یوٹیوب پہ کمنٹ کیجئے میں اس چیز کو ریپلائی کروں گا پڑھوں گا سمجھوں گا اگر آپ کو کوئی بھی میسج کرنا ہے تو آپ مجھے انسٹا گرام یا فیس بک پر میسج کر سکتے میں وہاں پر بھی ریپلائی دوں گا ہاں بہت لوگوں کے میسج آتے ہیں تو تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہوں لیکن definitely میں ریپلائی کروں گا تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں کچھ اور